اعلیٰ حضرت کے شعر اور بزرگوں کے شعر سننے تو کشمکش نہیں ہونی چاہیے مزہ یہ آنا چاہیے البتہ اس کا معنی بتا دیتا ہوں فضو کہتے ہیں بڑھانے کو جان ہے عشق مصطفی عشق مصطفی جو ہماری جان ہے روز فضو کرے خدا یعنی اللہ روز اس کو بڑھائے اور جس کو ہو درد کا مزہ دیکھیں عشق جوتا ہے وہ درد لاتا ہے ابھی مثال کے طور پر کئی آنکھیں عشقبار تھی رونا کس کو اچھا لگتا ہے مگر عشق نبی میں رونے کا بھی الگ مزہ ہے اور بندہ چاہتا ہے رونا ختم نہ ہو دنیا کا کوئی درد ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی کہے میرا درد ختم نہ ہو مگر حضرت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں اللہ کرے یہ درد ختم ہی نہ ہو ہمیں اس کی دوا چاہیے ہی نہیں بلکہ ہمیں کوئی ایسی دوا اور چاہیے کہ درد اور بڑھ جائے یہ عشق اور بڑھ جائے یہ تڑپ اور بڑھ جائے یہ آنسو اور بڑھ جائے کمال کا شیر اس کو انجوائے کریں اور دوبارہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ اس شیر کی برکت سے عشق رسول میں اضافہ فرما دے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز حضور کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں یہ کار کال لیتا ہے سلسلے مجید کال دیجئے گا محمد عرسلان التاری مدینہ تلولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں سلسلہ یاد مدینہ میں عبدالعبی بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے ہم نے ابھی تک مدینہ نہیں دیکھا ہم خوش بہت رکھتے ہیں تڑپ اتنی ہے ہم گھر بھالوں کی کہ آپ کو پتا نہیں سکتے ہمیں بھی کوئی دعا ارشاد فرماتے کہ ہم بھی مدینہ جائیں آقا کا روزہ دیکھیں جنت البقی مدفن نصیب ہو آپ بھی یہ ارشاد ہوئے ہیں آپ بھی کافے عرصے سے مدینہ شریف میں گئے آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہے یقیناً کیفیت تو آپ کی ہے آپ نے مدینہ دیکھا ہی نہیں اللہ آپ کے صدقے ہمیں بھی کیفیت نصیب کر دے اس میں میں نے جیسے واقعہ بیان کیا اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا ہے تڑپ بلکل بڑھانی ہے درود پاک کسرس سے پڑنا ہے میں نے کئی ایسے اسلامیں دیکھے بلکہ اگر آپ نے آج اثر سے مغرب بالا سلسلہ دیکھا ہو تو اس میں حمدردی سلسلے میں معذور افراد آئے تھے جن کے پاس بظاہر دیکھا جائے تو کچھ نہیں تھا وہ مدینہ پہنچ گئے تو جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے تو یہ پیسے والے بھی تو نہیں جا سکرے اب آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے وہ ہیں جن کے پاس پاسپورٹ بھی ہے ویزا بھی ہے پیسے بھی ہیں جتنے بولو اتنے پیسے ہیں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں مگر نہیں جا پا رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ وہا ہے اس کو تو رکھنے سائیڈ پہ کہ پیسے ویزے پاسپورٹ اصل بات بلاوے کی ہیں تو نبی پاک کی بارگاہ میں ارز کرتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور حاضری نصیب ہوگی ایک اور کال دیجئے گا عمران شریف نے حبیب بائی ہمارا اتنا برا حال تھا جب ہم نماز پڑھنے لگتے یاد مدینہ سے رونے لگ جاتے اور جب ہم قرآن پاک پڑھنے لگ جاتے سب ہمارا یہی برا حال تھا اور جب ہم اس کی تڑپ ہمارا دل میں بہت ہے لیکن چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ گھنٹے تقریبا مدنی چینل ہی آن لائن رہتا ہے اور جب ہمیں زیادہ مدینہ کی یاد آتی ہے تو ہم سدانے مدینہ محفل میں جمرات والے دن چلے جاتے ہیں دار والوں کے لئے ہمارے لئے دعا کریں اللہ پاک مدینہ منظر لہجے امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نظر بات سے بچائیں ہماری یہ دعا ہے آپ ہمارے لئے دعا فرما دیں آمین آمین اللہ اس شوق کو اس ذوق کو اور بڑھا دے نصیب والے بھائی آپ کسی کو لندن کے سپنے آتے ہیں کسی کو امریکہ کے خواب آتے ہیں کوئی کہنا کوئی لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے دیوانا چلا سوے بیابان مدینہ یقین کریں یہ بھی دعوت اسلامی کا احسان ہے ہم پر میں کسی اور کی بات تو نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں مدینہ کا شوق مدینہ کا ذوق ذکر مدینہ یاد مدینہ مدینہ جانے کی طلب اگر یہ ملی تو یہ امیر علی سنت کے برکت سے ملی اور ایسے لاکھوں نوجوان ہیں ایسے لاکھوں نوجوان ہیں کہ جو کدھر گھومنے پھرنے کے خواب دیکھتے تھے اب پوچھو کدھر جانا ہے تو کہتے ہیں کئی نہیں جانا صرف مدینہ جانا ہے سبحان اللہ یہ شوق بڑھاتا رہے اور یہ عاشق مدینہ امیر علی سنت کو اس کی اللہ جزا عطا فرمائے کہ ہمیں صحیح ٹریک پر ڈال دیا صحیح زندگی کا مقصد بتا دیا اللہ کریم ہم سب کو مدینہ کی جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے آج ہم نے کچھ منظر بھی کریئٹ کرنے کی کوشش کی اللہ کرے کہ حقیقی منظر دیکھنا نصیب فرمائے میں چاہوں گا کہ شیر پر اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے طرز میں پڑھیں گے کہ کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا آہ کھاتے ہیں تیرے درکا پی تیرے تیرے تیرہ ہے پانی ہے تیرہ پانی تانا ہے تیرہ پانی ہے تیرہ پانی ایک کوئی شیر اگر ہو جائے کتنا پیانا شیر ہے کہ ایک دستر خان جو ہے وہ جنت میں بھی لگے گا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر زیاپتا جی گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر زیاپتا جی اور اس سے پہلے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں کعب شریف کو دیکھ کر اور گمبد خزرہ کو دیکھ کر زمزم پینا نصیب فرمائے ہم سب کی مغفرت فرمائے قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو کر زمزم پینے تو انشاءاللہ مزید سنت بھی ادا ہو جائے گی دعا بھی ملے گی دعا بھی کب ہو جائے گی اللہ مہین محمد موسیقا 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 موسیقا